بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس انڈیویورڈ سرزفر یوٹیوب کے زیر ٹوٹر چینل سے معاشیات پاکستان ہمارا آج کا ٹوپک ہے اور معاشیات پاکستان میں ہمارا آج کا جو ٹوپک ہے انتہائی امپورٹنٹ ہے تعلق ہے ہمارے ٹوپک کا آبادی سے آپ جانتے ہیں سٹوڈنٹس کے پاکستان میں آبادی بہت تیزی سے بڑی اور بڑتی چلی جا رہی ہے انیس سو سینتالیس میں اگر آپ جائزہ لیں پاکستان کا جب پاکستان دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا تو اس وقت پاکستان بنگلہ دیش ایک ہی ہوتا تھا آج ہمارا پاکستان الگ ہے اور بنگلہ دیش الگ ہے جس پاکستان میں آپ کھڑے ہیں یہ ویسٹ ونگ کہلاتا ہے اور وہ مشرقی پاکستان کہلاتا ہے جو اس کو آپ بنگلہ دیش کہتے ہیں تو یوں بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں یقجہ تھے اس وقت اور دونوں یقجہ ہو کر دونوں کی آبادی تقریبا سات کروڑ تھی انیس سو سینتالیس میں دونوں ملکوں کی آبادی تقریبا سات کروڑ تھی آج پاکستان اکیلے کی آبادی جو ہے وہ بائیس کروڑ تک پہنچ گئی ہے اور بنگلہ دیش کی آبادی بھی بیس کروڑ سے تقریبا قریب ہے تو یوں آپ دیکھیں کہ سات کروڑ کی آبادی والا یہ ملک آج چالیس کروڑ کے قریب پہنچ گیا ہے بنگلہ دنشور پاکستان کو ملا گیا اگر ہم آج اکٹھے ہوتے تو ہماری آبادی چالیس کروڑ سے اوپر ہوتا ہے اگر ہم صرف اس پاکستان کی بات کریں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کی آبادی انیس سو سنتالیس میں تقریبا تقریبا تین اشاریہ چار کروڑ تھی یعنی کہ تین کروڑ چالیس لاکھ تھی تقریبا اور آج ہماری آبادی بائیس کروڑ ہے سوڈنٹ ہماری آبادی کے بڑھنے کے بہت سارے اسباب ہیں بہت ساری وجوہات ہیں آج اگر آپ پاکستان کی آبادی ساڑھے تین کی بجائے سات کروڑ ہوتی تو پاکستان ملک میں خوشحالی ہوتی جس پر ہمارے لگ سے بات کریں گے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی آبادی اتنی تیزی سے کیوں بڑھ رہی ہے سوڈنٹ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا کہا جاؤں کہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کے جتنے بھی گریب مالک ہیں ان کی آبادی تیزی سے بڑھتی ہے جتنے بھی ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ترقی فضیر ملک ہیں پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے انبیاء ہے ان تمام ملکوں کی آبادی بڑی تیزی سے ہی بڑھتی ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ہم سپیشلی پاکستان کے بیک گراؤن سے بات کر رہی ہیں کہ پاکستان کی آبادی کے بڑھنی کی کیا کیا وجوہات ہیں نمبر ون مذہبی اثرات پاکستان کے آبادی کے بڑھنی کا سب سے بڑا سبب جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ریلیجیس ایفیکٹس ہی ہیں بحثیت مسلمان چونکہ پاکستان میں تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ کے قریب قریب چلیں نائنٹی ایٹ کہہ لیں آپ نائنٹی ایٹ کے قریب قریب پاکستان میں مسلمان آبادی ہے اور اسلامی عقیدے کے مطابق دنیا میں جو شخص آنا ہے اسے ہم نہیں روک سکتے کسی بھی صورت میں یوں ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط اور سٹرونگ ہے اللہ پر اور چونکہ اللہ تعالی کا حکم مبارکہ ہے یہ کہ ہم جس شخص کو ہم جس ذی روح کو دنیا میں بھیجنا چاہیں دنیا کا کوئی شخص اسے روک نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ کام کر رہا ہے اس لیے ہم آبادی کو بڑھنے دے رہی ہیں اور ضبط تولید کے طریقے استعمال میں ہی کر رہے اس کے علاوہ بہت سارے مذہبی امور کو اگر دیکھیں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ روز محشر میں اپنی امت کی کسرت پر فخر کروں تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑی امت کے ہونے پر فخر کیا کرتے تھے اس لیے بھی اپن مسلمانوں کی آبادی اس حدیث کی روشنی میں بھی اس کو رکا نہیں جاتا اور بڑھنے دیا جاتا ہے اور بڑھ رہی ہے مسلسل اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے یہاں بات سٹوڈنٹس کہ چونکہ ہمارا عقیدہ رزق کے معاملے میں بڑا سٹرونگ ہے اللہ پہر اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سات لفظوں میں فرماتا ہے کہ تم رزق کے ڈرس سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم آپ کو بھی ہم ہی ان کو بھی رزق دے رہی ہیں تو چونکہ مذہبی عقیدے کے مطابق رزق دینے کی ذمہ داری میری نہیں ہے آپ کی نہیں ہے رزق جو ہے وہ اللہ فراہم فرما رہے ہیں لہٰذا ہر شخص جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کا رزق الگ سے اللہ پاک بھیتا ہی بھیتا ہے یوں الحمدللہ ہمارے اس عقیدے کے مطابق جو کہ ہم اللہ پر بڑا بضبوط عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم آگے بڑھ رہی ہیں تو یہ عقیدہ بھی ہماری آبادی میں اضافے کا بڑا سبب بن رہا ہے نمبر دو ہے آب و ہوا پاکستان کی آب و ہوا زیادہ تر گرم رہتی ہے موت دل تو ہیں ہم لیکن دیکھیں کہ پاکستان کی آب و ہوا میں کچھ ایسی صورتحال پائی جاتی ہے جس میں بچے جلد جوان ہو جاتے ہیں جتنی جلدی بچے اور بچے جوان ہوں گے اتنی ہی جلدی ان کی شادیاں بھی کرنی پڑے گی ہمیں تو بچوں کے جوان ہونے کا انوائرمنٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں بہت تیزی سے بچے جوان ہو جاتے ہیں بڑی چھوٹی عمر میں بچے جوان ہو جاتے ہیں اس لیے پھر وہ ظاہر ہے جتنی جلدی جوان ہو جائیں گے اتنی جلدی شادیاں کریں گے ہم اور جتنی جلدی ہم اس کی شادیاں کریں گے چھوٹی عمروں کی شادیاں بھی ہمارا ایک طریقہ کار ہے ویسے لیکن جتنی زیادہ شادیاں جلدی ہوں گے اتنی ظاہر ہے کہ آبادی کی قصرت میں بھی اسی طریقے سے ہی چینج آئے گا تو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں معذرت کے ساتھ کہ آج ہمارے نوجوانوں کو جوانی کی طرف لے کے جانے میں میڈیا کا بڑا رول ہے میڈیا میں ترہ ترہ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ترہ ترہ کی فلمیں دیکھتے ہیں ان کی وجہ سے بھی بچوں کو جوانی کی جو صورتحال وہ زیادہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی ان کی شادیاں جلدی ہو تو پاکستان میں آبادی کے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ چھوٹی عمر کی شادیاں بھی ہیں ایک تو مذہبی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بھی ہمارے مذہب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کی جائیں دوسرا معاشرتی طور پر بھی انسان یہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے یہ مشرقی ممالک ہیں یہاں بے را روی اتنی زیادہ نئے ہیں جتنی کہ مغربی ممالک میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہاں تھوڑے سے طریقے کار ڈیفرنٹ ہیں ہماری زندگی کے لہٰذا والدین اپنے بچوں کو قبل اس کے کہ وہ غلط راستے پر چلیں فورا شادیاں کرنے کے مطمئنی ہوتے ہیں کیونکہ مذہبی ہمیں یہی حکم دیتا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی یہی کہتا ہے ہم اپنے معاشرہ کو اگر چکر کے دیکھیں اگر کسی لڑکی کی شادی اگر کسی لڑکی کی شادی پچیس تیس سال تک نہیں ہوتی تو اس کو کہنا شروع کر دیا جاتا ہے بہت سارے تانے دیا جاتے ہیں اور والدین کو بھی کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی شادی اپنو نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ جبکہ مغربی ملکوں میں دیکھنے تو وہاں شادیاں ایرلی ایجز کی بجائے لیٹ ایجز میں بھی ہوتی ہیں تو پاکستان میں ایک بڑا پروگلم ہے یہ تو نیکس ہے ہمارے پاس برس کنٹرول کے طریقوں کا فقدان پاکستان میں برس کنٹرول کے طریقوں پر عمل نہیں کیا جاتا یا تو وہ طریقے بہت زیادہ مہنگے ہیں دوسرے ملکوں میں چلے جائیں تو وہاں برس کنٹرول کے طریقوں کو بہت آسانی سے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں اس طریقے کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے اس کی بہت ساری وجہات ہیں سٹوڈنٹ کے بعد ہے گربت سٹوڈنٹ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آبادی کا تعلق گربت سے کیا ہے یقیناً تعلق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے برس کنٹرول کے طریقے ہیں جتنے بھی اس پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ ہمارے ہر آدمی کے پاس موجود نہیں ہوتا اگرچہ یہ خرچہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ہر آدمی اس کو افورڈ نہیں کرتا اس کے علاوہ لوگ درتے بھی ہیں اس بات سے جانے سے گھبراتے بھی ہیں ہم تو گربت میں گریب آدمی ان طریقوں کو اپنانے سے تھوڑا سا ہچکچاہٹ بھی محسوس کرتا ہے کہ ہی جانے سے بھی محسوس کرتا ہے اور جس سے بات کرنے سے بھی تھوڑا سا در لگتا ہے اسے اس لیے اس کی گربت اور اس کی ناخواندگی دونوں مل کر اس چیز کے راستے میں بڑی اقابر بن جاتے ہیں اگر ہم پڑے لکھے نہیں ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ سطح آبادی کے مقصانت گئے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ہی پاکستان ترقی پذیم انکوں کی صف میں شامل رہا آج ترقی پواہی افتہ نہ ہو سکا آپ خود سوچئے کہ اگر آبادی ہماری آج بھی ساڑھے تین کروڑ یا چار کروڑ یا ساٹھ کروڑ بھی ہوتی تو آج ہم ان ہی ریسورسز کو استعمال کر کے کہاں جا چکے ہوتے تو جتنی زیادہ آبادی بڑھتی چلی جائے گی اتنے ہی ریسورسز کم ہوتے چلے جائیں گے تو یہ اسی وقت سمجھ میں آئے گی یہ بات جب ہم تعلیمی آفتہ ہوں گے تو چونکہ ہم تعلیمی آفتہ نہیں ہیں اس لیے تعلیم کی کمی کے بنیاد پر ہم یہ باتیں جو بڑی بیسک ہیں وہ نہیں سمجھتے لیے ہم ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کے بعد مسلسل آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہے چل جاؤں کہ پاکستان میں آبادی کے اس وقت جو بڑھنے کا ریشو ہے وہ تقریب 2% ہے لیکن پاکستان کی آبادی ایک وقت ایسا بھی آیا جب پاکستان کی آبادی تین اشاریہ ایک فیصد سے بھی زیادہ شرح سے آگے بڑھ رہی تھی یہ دنیا میں سب سے زیادہ آبادی میں بڑھنے کا ریشو ہے جو کہ پاکستان میں رہا ایک زمانے میں تو سٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ہماری ایڈیویس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملا ہے تو ہمیں جانے سے پہلے آپ کو بتانا ہے کہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں گے آپ شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے کومنٹس بھی بھیجنے سٹوڈنٹس کو بھی کر دیئے ہیں آپ یوٹیوب سے بھی ہم پر کومنٹس کے ذریعے ٹویٹر کے ذریعے انسٹاگرام کے ذریعے یا پھر آپ ووٹس اپ کے ذریعے یا پھر ہمارا اس بلوگ سپوٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے کسی بھی صورت میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ کا اور ہمارا اللہ آمی ورنس